اور ایک حدیث میں اصحاب کا لفظ بھی ہے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ میرے ساتھی ہیں میرے صحابہ ان کو کیوں دھتکارہ جا رہا ہے انہیں کیوں روکا جا رہا ہے تو اس سے بعض ملاحدہ اور روافظ اس سے دلال کرتے ہیں صحابہ اکرام پر تانہ ذنہی کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں ان کے لئے کوئی نہ دلیل ہے اور نہ کوئی موقع نہ کوئی محل ہے یہ وہ لوگ ہو سکتے ہیں بلکہ ہیں جو نبی اللہ علیہ السلام کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے تھے جفا تھے عارب جن کے بارے میں تاریخی شہادتیں موجود ہیں شیخ علیہ السلام نے بڑی ایک امدہ قائدہ لکھا ہے کہ صحابہ کچھ تو وہ تھے بلکہ بیشتر وہ تھے جو توعن اپنی خوشی سے اللہ کے لذاہ کے لئے دین اسلام میں داخل ہوئے اور بہت تھوڑی تعداد ایسوں کی بھی تھی جو صحابہ کا صدیق رضی اللہ عنہ ان کا قتال ان کی جنگ مرتدین کے ساتھ ثابت ہے تین طرح کے لوگ تھے تین طرح کے صحابہ بیشتر وہ تھے جو اپنے دین پر ثابت رہے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے ارتضاد اختیار کیا اور کچھ نے زکاة کا انکار کیا تو آپ نے ان دو گروہوں سے قتال کیا یہ وہ لوگ ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ مجھ پر وارد ہوں گے راحتم من اصحابی راحت ایک چھوٹی جماعت کو بولتے ہیں جس میں پچیس تیس افراد ہوتے ہیں اور وہ وہ لوگ تھے جن کی صحبت بھی نبی اللہ علیہ وسلم سے کم تھے جس کی دلیل آپ میں فرمایا تھا اسائحابی اسائحابی تصغیر کا سیغہ ہے نا اسائحابی کا سیغہ جو ہے یہ قلت صحبت کو ظاہر کرتا ہے اور راحت کا لفظ قلت تعداد کو ظاہر کرتا ہے اور صحابہ کی تعداد آپ جانتے ہیں جن کو اللہ نے استقامت اور صداد عطا فرمایا کیا معنی ہے اس کا یہ تو پھر اللہ کی ذات پر تعم ہے جن کو اللہ نے مفلحین کہا صادقین کہا جنتی کہا رضی اللہ عنہم کہا وہ لوگ مرتض ہوگی ہم اس بات کو سمیٹھتے ہیں صرف ایک ہی سوال سے روافظ سے کہ اگر اس سے مراد صحابہ ہیں تو جناب علی جناب حسن جناب حسین جناب فاطمد الزہرہ اس عموم سے کیسے نکالوگے پھر انہیں کیسے نکالوگے اگر اس سے مراد صحابہ ہی ہیں انہاں صحاب کو پھر کیسے نکالوگے کیسے استثناء پیدا کروگے اگر کہو کہ ان کے لیے فضائل موجود ہیں تو ان کے لیے فضائل اس سے بھی اقوی موجود ہیں نہ صرف یہ کا حدیث میں بلکہ قرآن میں بھی تو پھر کیا مخرج ہوگا تو بھار کیف یہ اس بحث کا محل نہیں ہے مقصود صرف یہ ہے کہ احداث اور بدعاد کا راستہ بھی فتن کا راستہ ہے اور حدیث حدیث کے تعلق سے اتمنان ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ ایک بات جو بیان کی صاحل ابن سعید نے وہی بات بیان کی ابو سید خدرے نے نبی اسلام کی ایک ہی لفت نقل کی ہے جو حدیث کی قوت اور عظمت کی دلیل ہے جو حدیث